جے ہن بھارت ماتا کی جائے دوستو میں میجر ڈی پی سنگ آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے روبر ہوں نیا سال شروع ہو چکا ہے اور ہم سب نے نئے سال کی شروعات نئے جوش ہوپ اور پوزیٹیوٹی کے ساتھ کری ہے مجھے یہ پوری امید ہے نیور سے ڈائی سریز کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ کی زندگی میں ہوپ پوزیٹیوٹی نہ صرف برقرار رکھیں بلکہ اس کو اور اٹھائیں اور آگے بڑھائیں اور یہ ہم کرتے ہیں آپ کو ان پرسنیلٹیز کی لائف کو شیئر کر کے جنہوں نے اپنی زندگی میں چیلنجز کو اس طریقے سے فیس کیا نیور سے ڈائی آٹیٹیوٹ کے ساتھ کی نہ صرف سمائل بلکہ سکسس بھی اچیو کری آج کی پرسنیلٹی ہے کیڈٹ آیوش آیوش کو ڈی ٹریننگ کے دوران ہی بلڈ کینسر فیس کرنا پڑا نا صرف یہ بلکہ ڈینگی اور جانے کیا کیا اس کے باوجود آج وہ ایک سکسس فل پرسنیلٹی ہیں آئیے ویلکم کرتے ہیں اور انہی سے سمجھتے ہیں یہ سب کیا ہے اور انہوں نے کیسے کیا آیوش آپ کا سواگت ہے جہن جہن سیر آیوش میرا پہلا سوال آپ سے ہے کیا یہ جو چیلنجز آپ نے فیس کی یہ بہت ہی ہی جارگنز میں نے ابھی بتائیں لیوکیمیا ورسکولر نیکروسز ڈینگی یہ سب کیا ہے can you please explain in simple words اور زیادہ اس کے ساتھ جو پین ایسوشییٹ تھی وہ کیا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو لیوکیمیا بلڈ کینسر ہوتا ہے اس کے ٹریٹمنٹ میں کیمو تھرپی بغیرہ ہوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں بڑی میں بھی ایسا ہوتی ہیں اسی طرح مجھے ڈینگی بھی ہوا اور کیمو تھرپی کے ساتھ جیسے ڈینگی ہونا تو it is a very fatal thing کیونکہ یہاں پہ میں نے سیویل میں ڈاکٹر کو دکھایا تھا تو انہوں نے میرے بلڈ کاؤنٹس دیکھے انہیں سمپلی سیکھ کی مین کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا جہاں لے جانے گے جانے بھی تھرڈ ثنگی ہے اویسکیلر نکروسیز کیمو تھرپی اور سٹیروڈیں جو ہم لوگوں کو دیا جاتے ہیں کینسر پیشنٹس اس کی وجہ سے ایک رہر سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے یہ اویسکیل نکروسیز جس میں منگو تھے جو بلڈ کی جوائنٹس ہوتی ہیں اس میں بلڈ سپلائی یہ رکھ جاتا ہے بلڈ سپلائی رکھنے کے وجہ سے بلڈ کی ٹی تیتھ ہوتی ہے تو میری کنڈیشن میں ایسا ہوا تھا کہ میرے جوائنٹس کولیپ ہو چکے تھے اور اسی کے ساتھ مجھے دیر دو سال بیتانے پڑے کیونکہ کیمو تھرپی چل رہی تھی میری اور میری ہیلز کنڈیشن ایسی نہیں تھی کتنے آسانی سے آپ نے اور کتنی سمائل رکھتے ہوئے آپ نے یہ سب بتا دیا مگر میرا سوال یہ ہے آئیوش آپ سے جب آپ کو پہلی بار یہ سب پتا چلا خاص کر وہ بلڈ کینسر جس کا نام سنتے ہی تھر تھر کا آپ نے لگتے ہیں کئی لوگ what was your initial reaction sir first reaction تو جو normal کسی کی بھی لائف میں ہوتا ہے ڈینائل تو سب سے پہلے جب مجھے ڈائنگوز کیا گیا مجھے کچھ نہیں پتا تھا مجھے صرف آئی سیو میں ڈالا گیا دو دن بعد میرے فالر آئے وہاں پر میری مدر سے فون پر بات کرائی اس سے بات کرتے سے میری ممی صرف ایک لائن بول بائیں کہ ہم لوگ کچھ بتاتے کیوں نہیں اس کے پاس سے وہ شی سٹارٹیڈ ابھی بھی مجھے کلیر نہیں پتا تھا بس مجھے اتنا پتا تھا کہ کچھ ہوا ہے کچھ بڑا ہوا ہے تو ایک آج ہفتے تک مجھے آئیڈیا لگ گیا کہ لیکیمیا ہوا ہے پہلے میں ایک آدمینے تو دینائل فیس میں رہا مجھے لگتا تھا کہ نہیں سب کچھ سا ہی ہو جائے پہلے ایک دن انہوں نے میرے فالر سے کچھ بتایا پہ میرے پاپا نے مجھے آنکر سمتایا پہلے اپنی لائف کی چندتہ کرو لائف میں ہر بھی ساری چیزیں ہیں صرف یہ چیز نہیں ہے تب مجھے دیرے دیرے ریلائزیشن ہوا کہ اب شاید میں اس ٹریننگ میں دوبارہ نہیں جا پہا اس سمائے بہت فرسٹریشن فیس کرنی پڑی تھی مجھے اچانک سے مجھے لگا کہ میرا پورا کریئر برپاد ہو گیا ابھی میں UPSC کلیر کر کے کلاس آن آفیسر بننے کی ٹریننگ کر رہا تھا اور اچانک سے میرے پاس کچھ نہیں ہے ڈیپریشن فرسٹریشن اور گصہ یہ بہت رہتا تھا میرے اندر میں بہت ویک ہو گیا تھا جب میری کیمو تھرپی چل رہی تھی ٹریپمنٹ چل رہا تھا تو میری ایسی کنڈیشن ہو گئی تھی کہ میں نہ صحیح سے چل پاتا تھا نہ میں صحیح سے بیٹھ پاتا تھا میں بیٹھ پر لیٹھا رہتا تھا میں کروٹ گزرتا تھا تو لگتا کہ میری چاند نکل جائے گیا ہوئی میں سانس لیتا تھا تو پورے چیز میں پہن رہتا تھا اور یہ فیز میں نے کنٹی نورسلی 6-7 مونس جو انیشل کیمو تھرپی کی فرسٹری سیکل ہوتی ہیں تو پہلے چیز آدھ مہنے میں یہ پورا فیز کیا تو جب میں ویک لیکیس پوائنٹ پہ تھا تو ایسے ہی ایک انسیڈنٹ ہے کہ میں ایسے بیٹھ پر لیٹھا ہوا تھا مجھ سے ہلا نہیں جا رہا تھا میں جائیں بائیں کہیں نہیں ہونا رہا تھا پس لیٹھا ہوا اور میں سیلنگ فین کو دیکھ رہا تھا اور میرے من میں بس آچانک سے خیال آیا کہ تھوڑی سی تاکت ہوتی تو میں ابھی یہیں پہ جب ہے جب ہے جب ہے جب ہے جانتے تھے سب کچھ ختم کرنے تھا اتنا اتنی پین کے ساتھ جب میں پھلے چھے مینے سے جی رہا تھا تو ایسی فیلنگ ایک بار آئی تھی وہ میرا ورسٹ سین تھا بٹ میں نے اس کو کسی طرح سے فائٹ کیا تھوڑا اپنی ویل بار کو سٹرونگ کیا اپنی تریبیس انڈیا کی ٹریننگ کو یاد کیا کہ میں نے کیسے کیسے ٹریننگ میں اتنی مشکلوں کا سامنا کیا ہے تو میں اس کو بھی تٹکے سامنا کروں گا پھر میں وہ رات میری نکلی اور اگلے دن صبح آئی فیلٹ پیٹا تھا ایکچول میں میں جاننا چاہتا ہوں کہ جبکہ آپ پورے ڈاؤن تھے ڈپریشن میں تھے ایریٹیشن میں تھے تو وہاں سے وہ جنون کیسے پیدا کیا آپ کو تھوڑی پوزیٹیو لینے کے لیے آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے تو جو میرا سپورٹ تھا وہ میری فیملی تھی اور میرے کورس میٹس بھی بیچ بیچ میں ملنے آتے تھے دوسرا اثر یہ تھا کہ پچھلے دو سال کے ٹریننگ میں اینڈیا میں جو کچھ بھی سیکھا ہے میں وہ سب ویسٹ نہیں ہونے دوں گا تو مجھے لائف پر کچھ کرنا تھا یہ ایک بلپاور کی اس کے بعد سر انسپیریشن لینے کے لیے کہ میں نے بہت ساری گریٹ پرسنیلٹیز کے بارے میں پڑھا تو میں نے اتنے لوگوں کے بارے میں جب ریڈ کیا تو مجھے لگایا اتنے لوگ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں مجھے بھی کرنا ہے میں نے اپنی ٹریننگ کو ساتھ میں لے کے رکھا کہ سب کچھ کر سکتا ہوں اگر میں وہ ٹریننگ سکتا ہوں یہ جو چیز میرے ساتھ یہ انفرشنیٹ تھا پٹ میں نے اتنا ٹریننگ میں سکتا ہوں تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں آپ نے کہا کہ ٹریننگ نے آپ کیا ہے ہاں پہلے دن میں نے ٹریننگ کیا تو اس کے اگلے ہی دن ایک ران تھا 6 کلومیٹرز کی اور میرے پاس ابھی کوئی ٹیشو نہیں ہوا تھا میں نے دوسرے کے جوتے وانگے اور اس پہ پہن کے دوڑا میں جوتے تھے ٹائٹ تھے ران تو کمپلیٹ کرلی پر میری جو فرس دے جو حالت خراب بھی تھی وہ مجھے یہاں دے آج تک لیکن میں اس کے پہلے کبھی دو کلومیٹر سے زیادہ دوڑا نہیں دا ہمی لائیف پہ اگلے دن تھا بندے کلاسز اٹینٹ کیا اور اگلے دن ہم لوگ کا ایک ران ہوتا ہے بٹیلین انٹرینس ابھی بھی میرے پاس کٹ نہیں تھا میں نے ابھی دونی چوتوں میں دوڑا پانچھے کلومیٹر تک میں دوڑا پھر جب لازت کے ایک در کلومیٹر رہ گیا تو میں فینڈ کیا ہو رہا ہے یہ ایوینٹ ہے منڈے کے شام کے چار بجے اور میری نیند دی رات کے تس بجے بسٹل تو دیز ورد فرسٹ ٹو دیز آب مائی ایڈی ایڈی تھرڈ ترم میں تھوڑا میں نے اپرومنٹ کیا ایک بار پاس کنٹری جن کے دوران پیچھ روٹ میں میرا پیر فیکشر ہو گیا پاچھے کلومیٹر کنٹینیو کیا دوران تریننگ تو ٹفوتی ہے مجھے تریننگ سے اپنے کیا لیسنس لے کے چلتے ہیں مجھے تریننگ سے ایک ایک چھوٹے چھوٹے لیسنس جو ملے میں فینڈ ہو رہا ہوں تو کیوں فینڈ ہو رہا ہوں دی ایڈریشن کی ویسے میرا پیر ٹوٹ رہا ہے تو کیوں پیر ٹوٹ رہا ہے می بھی میرے بھونس چھوڑے کمزور ہوں کہ می بھی میرا پڑی بچ پر آزالتا ہو تو میں نے ہر چیز کو ورک کیا اور ٹریننگ میں اس کو اپنے لائف میں اپلائی کیا اور میں وہ آج اپنے لائف میں اپلائی کیا وانڈفول وانڈفول گریٹ اور ہمارے جو ڈسکشن کے دوران ہم آپس ایک دوسرے کے ساتھ سمائل کر رہے تھے آپ بتا رہے تھے کہ میرے کو چوٹ لگ رہی اور ہم سمائل کر رہے تھے یہ چیزیں صرف فوجی ہی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ یہ چوٹے لگ رہے ہیں لیکن پسیل بھی ہس رہے ہیں اور پسیل بھی ہس رہے ہیں کیسے ہیں کیسے ہیں کیسے ہیں کیسے ہیں سی بنے جی نہیں ہے لیکن پسیل کو روک کے کیوں فیس کرنا ہس کے فیس کرو تو عاطی پین میں ایسی تھیق ہی ستھی ہے پیین فرمی is like a feeling it can be mental physical or emotional but it is just a feeling and the way to overcome pain is to have a strong بلد جو ڈیویش اگھا وہ شاید اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ تو پھر میں نے دیکھا میں نے سوچا پہلے سسی سے سٹارٹ میں نے اگزام دیا میں ہسپٹیلائز ہمیں لیٹا رہتا تھا میرے پاس سف دو رسورس سے ایک رف کافی اور ایک موبائل میں نے ان دو رسورس کے ساتھ بھی پڑھائی جب آپ ٹریٹمنٹ میں تھے آپ کی کیمو تھیرپی چل رہی تھی جب آپ کو کروٹ لینے میں دکت ہو رہی تھی پین ہو رہی تھی سانس لینے میں تب آپ پڑھائی کر رہے تھے جب پہلے تو جب پین فیس کرنا بہت مشکل تھا بہت دھیرے دھیرے جب میں نے اپنے آپ کو ایک پرپس کی طرف ڈائیورٹ کیا تو پھر تھوڑا سا پین کو فیس کرنے لگا میں دھیرے دھیرے ہلکی فل کی چیزیں کرتا تھا جیسے میں نے سوچا پہلے ہیلتھ کے لیے کچھ کرنا ہے تو جب تھوڑا بار دنراین میں第二 پہلے 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 ہی پشاپس camera پہلے ہی پشارت گیا میں نے پھائی پڑھ میں پشارتیا ویست دم پہلے 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 پڑھوڑے��یами اور میں ہلے ہسپیٹال میں تھا میں نے 5 پھاشاف سے ساتنی دیرے دریرے دروپ کرتا تھا پھر جب میں چ обыч میں بیٹھنے لگا پھر ایک ایسی تک اپنی نظریں کونسلیٹ کرنے لگا تو پھر میں نے پڑھائی پہ دیا اور میں نے پڑھائی پہ دیا کہ یہ جو اگزام کی جس کی میں تیاری کر رہا تھا میں ہسپٹل سے ڈیشارج ہو کے آیا تھا اور دیشارج ہو کے جب میں گھر آیا تو دو ہفتے بعد میرا اگزام میں نے یہ اگزام دیا اس کے بعد پری کلیر کرنے کے بعد میں نے مینز دیا جس کے جس پہلے مجھے دنگی ہوا تھا میں پھر دوبارا دیا viensر ابائی پور وہ ہundertوں でگری کا فیور رہتا تھاenin سا ان صلیر میں نے پیٹی پڑھائی دیو کی اور میں نے اپنا مینز دیا اور我有 کیا لاتے اğ یک آئی اچھی دی سیٹ رنگر میں خودکا میں نے ایک ہ میرے پور Entrepreneur میں نے ایجام دیا چین گنافج کیکھ اینجاز پیچ کے اچھیند کیوں کہ جس کسی ها ہے اور کیا کہ خوکس برقرار رہے اگر آپ کے کوپر آپ کا فکس پہ مسکتے کے رف Peace ام Will there unique challenges نے آپ کو اپنی لائف میں کیا دیا ہے you see NDA میں آپ کو ترینیگ پر تک ہوتی ہے تو یہ try to survive here don't try to survive the day you stop surviving that is the day you will actually start enjoying your so میں نے اسی فندے اپنی لائف میں واما and for me the reason to stop surviving was I had to try to thrive now having gone through all these and having achieved success how do you see future right in front of you life میں ہم لوگوں کو جو ہے جو جرنی ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے destination ہمیشہ سیم ہی ہوتا ہے everybody has to die and ultimately تو میرا لائف پہ یہی ایم رہتا ہے کہ ایم is to die with memories and memories thank you so much Ayush for being with us and encouraging us کی اس کووڈ کے سینیریو میں جہاں پر ہم نے سوچا کی پورا سال ہمارا پچھلا بیکار ہو گیا there is a guy right in front of you who told his life in 25th year of his life he is nowadays اور اس کے بہتبار so much of wisdom because challenges he faced with a purpose so life is good رکھیں گے اور اور آگے بڑھائیں گے تب تک کے لئے take care of yourself جائے ہند بھارت ماتا کی جائے